ہلو ویورز کیسے آپ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ کے کرمر فضل سے بلکل ٹھیک ہوں تو آج ہاں مابلوں کو بتائیں گے کوریا میں کورین فیکٹری میں کام کیسا ہوتا ہے کچھ جو فیکٹری ہوتی ہیں کوریا میں ان میں موڈلنگ کا کام ہوتا ہے پلاسٹک موڈلنگ اور کچھ میں جو نہ وہ اٹلائی کا کام ہوتا ہے مطلب کہ لوہے کو پگلا کر کام کیا جاتا ہے کچھ میں گاڑیوں کے سپیر پارس کا کام ہوتا ہے کچھ میں نٹ بولڈ کا کام ہوتا ہے اور کچھ میں رینچ وغیرہ یہ چیزیں بنتی ہیں تو یہ کمپنی ہے اس میں گزاکسٹ فین کے آگے جو لگتے ہیں بڑے بڑے سے ڈبے وہ بنتے ہیں تو آئیے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جس طرح ایک لمبی سی شیٹ جا رہی ہے یہ خود بہ خودی مشین سے جو نہ ٹیڑی ہو جائے گی اور ڈبہ نمہ ہو جائے گی مشین خود ہی کرے گی اب اس مشین نے خود بہ خود نہ اس کو کلوز کر دینا ہے اور ڈبہ نمہ شکل میں جو نہ اس نے نکل آنا ہے تو جو پاکستانی ورکر ہوتے ہیں کورین فیکٹریوں میں انہوں نے صرف اس ڈبے کو پکڑنا ہے اور اس کی صحیح جگہ پر رکھ دینا ہے یہاں جو رول ہوتے ہیں اس کے جو شیٹس کے سٹیل کی یہ شیٹس ہوتی ہیں تو ان کے جو یا لوہے کی ہوتی ہیں ان کے جو ہوتے ہیں مطلب کے رولز وہ لگانے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ لوگ کے سامنے ڈبہ نمہ بنا رہی ہے مشین خود ہی اتنا جو نہ اسی لئے تو کہتے ہیں کورین کو ایشین ٹائگر کیونکہ بہت ترقی آفتہ کنٹری ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے اور انوارمنٹ بھی بہت زیادہ محول اب ہوا بہت زیادہ ساس اتری ہے تو دیکھتے جائیں آپ لوگ کس طرح یہ ڈبہ جو نہ بناتی ہے پھر اس کے بعد خود بخود اس نے نیچے پھینک دینا ہے اور بندے نے صرف پکڑنا ہے یہاں پہ یہاں پہ رکھ دینا ہے اس نے بندے نے پکڑنا ہے اور یہاں پہ لعا کے اسے کو پریس کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کس طرح کر رہے ہیں بھائی تو یہ جو رول آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ رول لگانے ہوتے ہیں مشین کے اوپر اور اس کے بعد یہاں پہ سیٹنگ کرنی ہوتی ہے اور یہاں پہ ڈبہ بنانا ہوتا ہے یہ رول ہیں یہ رول آپ دیکھ رہے ہیں یہ مشین کے پی episódio گانے تھے یہ مشین کے اوپر اور اس کے بعد جب یہ مشین کے بننے کے بعد یہاں اس کو ان کو پریس کیا جاتا ہے ہلکہ ہلکہ تو دوستو یہ ہے آہ اورین فیکٹری جہاں پاکستانی لڑکے کام کرتے ہیں اور بھی کرتے ہیں